مسم اللہ الرحمن الرحیم مسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مسم اللہ الرحمن الرحیم مسم اللہ الرحمن الرحیم مسم اللہ الرحمن الرحیم مسم اللہ 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 الرحیم ناظرین مسم اللہ الرحیم مسم اللہ الرحیم ناظرین مسم مسم اللہ الرحیم ناظرین 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 یہ پانچ لاکھ تک چلا جائے کیونکہ جس طرح ان کو فنڈ ایک انفرادی شخص کا کاروباری شخص کا دیکھیں نا کہ آپ نو سو فیصل اضافہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صفر ساتھ ایڈ ہو گیا ہر طرف ہی صفر ایڈ ہو رہا ہے بجلی کے بلوں کے ساتھ صفر ایڈ ہو رہا ہے گیس کے بلہ ہیں جس کا تین سو تھا اس کا تین ازار ہو گیا حکومت ہر طرح کی ٹیکس سیشن میں سات صفر ایڈ کرتے جا رہے ہیں اب بات ہو رہی ہے کہ آپ آپ موڈل سٹڈی کرتے ہیں کہ انہیں ملک میں ٹیکسوں کا یہ نظام ہے زیادہ ان کے دانش فار یو ٹیکس جو پالیسی میں کریں وہ یہی ہیں کہ آپ یورپ کا موڈل سٹڈی کر کے وہ ٹیکس ایمپلیمنٹ کر دیتے ہیں لیکن ان کے بدلے میں جو آپ نے ریلیف دینا ہے جو سرپسیز دینا ہے ان کا کیا ہے یہ جسنا ٹرانس فارمرز کی نشاندہ ہی بابروں میں موسف کر رہے ہیں ابھی تو یہ فروری کا مہین ہے اور ڈیمانڈ جو ہے کم ترین سطح پر ہے سردیوں کے مہینے انرجی سیبر جال رہے ہیں کوئی اسی نہیں چل رہے ہیں کوئی ہیوی چلر نہیں چل رہے ہیں کوئی ڈیمانڈ کم ہے جب ڈیمانڈ جاتا ہوگی یہاں پر تو وہاں روز پٹا کے چل رہے ہوتے ہیں یہ ذرا سرویسز کے حوالے سے ہم آگے چل دیں مابر صاحب میں سڑک دکھانا چاہتی ہوں یہاں سے جو موجود لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گے کہ ہمیں تھوڑا سا راستہ دے دیں تاکہ ہم سڑک بھی دکھا دیں سڑکیں بھی اپنی مدد آپ کے تحت بنمائی جاتی ہیں اور ہم نے مجھے یاد ہے جب گزشتہ پروگرام کیا تھا تو بابر محمود صاحب نے کچھرے کی طرف میٹرپولٹن کارپریشن جو ہے وہ ٹیکس جو ہے یہ لے گی ان سے وصول کرے گی لیکن میٹرپولٹن کارپریشن بدلے میں ان کو ابھی تک کیا سرویسز دے رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیچڑ ہے نہ تو کوئی پارکنگ کا نظام ہے نہ LWNC کا یہاں پر کوپریشن نظر آتی ہے سڑکوں کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں جا بجا گڑے ہیں گڑے ہیں یہاں پر پڑے ہوئے اور اس کے علاوہ پارکنگ ان کو نہیں ملتی پارکنگ کا مسئلہ درینا مسئلہ ہے ان کا بہت پرانا مسئلہ ہے اس کے علاوہ آپ یہ لیسکو کی کارکرگی دیکھ سکتے ہیں پچھلا کھمبہ بھی ٹیڑا تھا وہ آگے آنے والا کھمبہ بھی ہمیں آپ کو دکھائیں گے وہ بھی گرنے والے ہیں ان کی منٹیننس بھی یہاں پر کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ تجاوزات کے لیے بھی ہم ہمارا چینل میں خود یہاں پر آتی رہتی ہوں لیکن تجاوزات کا مسئلہ بھی ابھی تک یہاں پر حل نہیں ہو سکا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لاہور ہائی کورٹ کی کابشوں سے جو بل بورٹس کے مسئلے تھے وہ حل ہوئے لیکن جو میٹرپولٹن کارپریشن کے اس کے علاوہ لاہور پارکنگ کمپنی کے اس کے علاوہ دیگر جو کمپنیز ہیں ان کے کام کرنے کے تھے وہ یہاں پر کوئی نہیں ہوتا روڈز دیکھئے اصلا روڈز بقاعدہ کب بنی تھی جو لاسٹ ٹائم بنی تھی یہاں پر نہیں یہ روڈز تو پچھلے میرا پچھلی کومت کے دور میں بنی ہے لیکن بعد یہ دیکھیں اگر یہ کچھ تور پور کرتے ہیں تو دوبارہ مینٹنس نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی ڈیریاں آپ دے سے گئے کچھرے کی ڈیریاں دیکھ سکتے ہیں یہ کس نے دینی حصول دیں یہ قوم منتظر رہے چیز کی کہ ہم کہاں بہتر والے دور میں شامل ہوں گے ناظرین یہ کاروباری مرکز ہے ہال لوڈ اس کا اندازہ لاہور کے شہری جو لاہور میں رہنے والے ہیں وہ بہت سانی لگا سکتے ہیں لاہور کا چینل ہے لاہور کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں یہ کتنا اہم مرکز ہے کتنا اہم کاروباری پوائنٹ ہے لیکن آپ گلیوں کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں ایک ایک چھوٹی چھوٹی دکان ہے وہ اس کی مالیت کروڑ کی لاغت سے زیادہ ہے اور یہاں پر کاروباری شخصیت سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے ہر چیز پر ٹیکس وصول کیا جاتا ہے ان کو سرویسز کیا پروائیڈ کی جاتی ہیں اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں سرویسز اگر آپ کو دینا آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ملیں کیا کیا آپ چاہتے ہیں جیسے بابر صاحب نے کہا سرکٹ اٹھوٹی ہے کودے ہیں کمبے ٹیڑے ہیں اس کے علاوہ کیا مسائل ہیں سب سے زیادہ پہلے ضروری جو ہے ہماری جو وابڈا کی تارے ہیں جو آنکھ گرمیوں میں ہونے ہی وہ مینٹنٹ کرنی چاہیے کیونکہ جب جیسے کوڈ نے کہا تھا تاروں کا ٹھیک ہونے جگہ جگہ تاروں کے گچھے بنے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہونی چاہیے ہمارا صفائی کا نظام بہتن ہونا چاہیے ایک دفعہ سروے ہوا ہے صفائی نہیں کوئی ہوتی اور دوسرا یہ پیچ ورک نہیں ہوتا یہ گورنمنٹ پتہ نہیں بجٹ ہی نہیں دے رہی تین چار ماہ سے لہوریوں پہ جان بوجھ کے ظلم کیا جا رہا ہے اور بدلہ لیا جا رہا ہے کسی جگہ پہ یہ بزار نہیں سب جگہ پہ پیچ ورک بھی نہیں کراتے ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں سیورج کا نظام صفائی بھی نہیں ہو رہی ان سے جو الو ایم سی ہے نا وہ بھی سمالہ نہیں جا رہا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں سب فائلوں میں جمع خرچ کر رہے ہیں کام کچھ نہیں کر رہے ہیں بلدیا کے نظام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بہت دعوے کیے تھے بلدیا کے نظام ہم ٹوٹلی چینج کر دیں گے بلدیا کی شکل ہی ہم تبیل کر کے رکھ دیں گے اور بڑی خوبصورت شکل ہم لوگوں کو دکھائی تھی لیکن ایسا ہوا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آپ کے سامنے ہی ہے سب کے جو نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکس کا جو وجود ہے یہ کتنے سالوں سے آیا ہوا ہے یہ مارکٹ سب سے ہیوی ٹیکس دینے والی مارکٹ ہے اس مارکٹ کو فیسلیٹی کیا دی گئی ہے ٹیکس کے گینس کیا فیسلیٹی کیا گیا ہے ٹیکس پوری دنیا کو ہم لوگ پوری دنیا کی مثالیں دیکھتے ہیں دنیا کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں تو ہمیں پوری دنیا کے طریقے کے مطابق جیسے جو ٹیکس پے کرنے والے ان کو ایکسٹر آرڈنری فیسلیٹی کیا جاتا ہے یہاں پہ ٹیکس پے ہی کو چور بنا دیا جاتا ہے ٹیکس پے ہی جو ہے وہ غلط قرار دیا جاتا ہے یہ کیا یہ کھلا تزا دیئے اور ہم اس چیز کو اس نظام کو پوری طرح کانٹمٹ کرتے ہیں انہوں نے اس نظام کی بھی شدید مضمت کیا ہے شدید الپاس میں اس کے علاوہ انہوں نے بائیکوٹ کر دیا ہے کاروباری جو ٹیکس سالانہ اس کی مد میں ایک سو پچاس سے لے کر تین سو فیصد تک جو اضافہ کیا گیا ہے ہال روڈ کی تاجروں نے ہمارے پرگرام میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس کا مکمل بائیکوٹ کرتے ہیں مزید بھی تفصیلات آپ کو دیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے